ونسلی على رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان واجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واب شرخ لی صدری ویسر لی امری وعلو الاقدا تم من لسانی یفقر قولی و جعلی وزیم من احلی اللہم فکرنا فی الدین واب زیدن علماء اللہم انی اسلکا عِذْمًا نافیان رِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلًا مُتَكَبَّلًا آمین سُبْآمین اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد کما صلیتا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکتا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انکا حمید مجید شرع کتاب العزان باب نمبر چھے آزان سن کر کیا کہنا چاہیے حدیث نمبر ثری سیونٹی فائیم حضرت عبو سعید قدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم آزان سنو تو تو ہی قلمات کہو جو معزن کہہ رہا پوتا ہے حدیث میں نبی صلی اللہ عنہ ظاہر حدیث مدنی طور کی ہے کیونکہ آزان کے آداب بتایا جا رہے ہیں ہم نے کلی بات کی تھی کہ آزان کا طریقہ اور ارہا آزان کے قلمات کبرائج کیے گئے تھے مدنی طور میں حجرت کے بعد آزان سننے کے بعد وہ شخص جو معزن کی پکار اور آزان کے قلمات سنتا ہے اس کو کیا رویہ اور کیا عدب اور صلیقہ اپنا نہ وہ سکھایا جا رہا ہے گویا سمجھایا کیا جا رہا ہے کہ آزان سن کر بہرے اور گونگے بن کر اس پر نہیں گرنا وہی جو اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ وقرہ میں فرمایا سمم بکم مومیم انجام کیا ہے پاہم لا یا رجعون وہ گونگے ہیں بہرے ہیں اندے ہیں اور وہ رجعون نہیں کریں گے وہ پلٹیں گے نہیں گویا آزان سننے کے بعد آپ آٹومیٹکلی سنیں نہ دیکھیں نہ سوچیں ذرا کہ اگر کوئی شخص آزان سننے کے بعد بہرہ بن کے گونگا بن کے نہ سن رہا ہے نہ جواب دے رہا ہے تو کیا ہوگا آٹومیٹکلی جو نہ سنتا ہے نہ جواب دیتا ہے اس کا آزان کو رسپونڈ کر کے نماز کی طرف پلٹنا اور نماز کی طرف رجوع کرنے کا امکان کرنے ظاہر ہے جو آزان کو سنے گا آزان کو سنے گا آزان کی دعوت کو سنے گا اس کی پکار کو سنے گا یا دہانی ہوگی رسپونڈ کر کے جواب دے گا اس کا زیادہ امکان ہے کہ وہ عملی طور پر نماز کی طرف بھی پلٹے گا تو لہٰذا فہم لا یرجعون اس کے حوالے سے بھی معاملہ ہوگا کہ آزان سننے کے بعد دیگونگے اور بہرے نہیں بننا اور اگر اس کو سننے کا جواب بھی دیا تو این امکان ہوا کہ نماز نہیں پڑھی جائے گی تو لہٰذا آزان کو سننے کر طور پر نظر آتا ہے اور یاد رکھی گا جواب دینے کے ایک طریقہ تو قولی ہے کہ بول کر جواب دیا جائے گا اور دوسرا عملی ہے عملی جواب یہ ہے کہ اس پکار پر لبائک کہنے کے بعد اس پکار کا جواب دینے کے بعد عملی طریقہ یہ ہے کہ وہ نماز عطا کی جائے جس کے لیے وہ آزان پکار رہی ہے تو لہٰذا اس انداز میں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ عزان کا انتظار بھی ہوگا اور یہ عزان کا انتظار بھی کیا ہے عزان کا جواب کون دے پائے گا جو عزان کا انتظار کرتا ہے اس کی آواز کا منتظر رہنے والا یہ وہی ہے جو بنیادی طور پر نماز کا انتظار کرتا ہے اور شاید یہ وہی بھی ہوگا جس کا دل مسجد سے جوڑا ہے عرش الہی کے سائے میں جو ساتھ کش نصیب ہے میں سے ایک شخص وہ ہے جس کا دل مسجد سے چھوڑا ہے اور پھر عزان کو سننا اور اس کا جواب دینا اس کی فضیلت ہمیں اس حدیث سے بھی پتا چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کی گھر تشریف دے گئے اور آپ نے وہ کمرے کے اندر ایک روشندان دیکھا اور آپ نے اس روشندان کے بنانے کی وجہ اور سبب پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ اس لئے بنائے گا کہ یہاں سے روشنی اور دھوپ بغیرہ جو ہے وہ آئے گی صاف ہوا اور روشنی اور دھوپ بغیرہ آئے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو روشنی اور ہوا تو بہر کیف آ ہی جانی تھی اگر روشندان کے بناتے وقت تم یہ خواہش اور یہ نیت کر دے کہ اس سے آزان کی آواز اور آزان کے قلمات تمہارے کان میں پڑھیں گے تو روشندان کا بنانا تمہارے لئے بائیسی عجر و سواب ہو جاتا اگر روشندان کے پیچھے متحرک جذبہ آزان کو سننے کا اور آزان کا جواب دینے کا جذبہ متحرک تھا تو وہ روشندان کا بنانا بائیسی عجر و سواب بن جاتا تو آپ دیکھ لیجئے آزان کو سننے اور اس کے جواب دینے کی فضیلت پھر کس قطر ہے اور اس چیز کی تاقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرماتے میں نظر آ رہے ہیں آزان کا جواب کیسے دیا جائے گا خدیث بھی بتا رہی ہے اور اکثریت کی رائے آئیم آئکرام کی رائے بھی یہی ہے کہ معزن کے الفاظ کو دہرائے جائے گا یعنی جو الفاظ آزان میں معزن پکارتا چلا جاتا ہے سننے والا معزن کے ان کلمات کو دہراتا جائے گا صرف فرق اس میں ہے کچھ حدیث کے حوالے سے آگے اگر آپ حدیث پڑھیں گے تو اس کے حوالے سے حضرت عبود سعید خدری اور حضرت معاویہ ان کی روایت سے حدیث میں میں بتا چلتا ہے کہ حیعہ علی الصلاح اور حیعہ علی الفلاح کی جگہ حدیث میں تعقید موجود ہے کیا کہا جائے گا تو رہذا ان دو کلمات کی بجائے ان کو ایکچلی اسی کلمے میں دہرانے کی بجائے ہی حدیث میں دوسرے الفاظ جو ہے وہ موجود یہ بھی یاد رکھئے گا کہ آزان کا جواب دینا کچھ شخص کیلئے ممکن ہے جو اس کو سن باتا ہے کوئی شخص اگر بہرا ہے اور سننے کی طاقت نہیں رکھتا تو ان ٹیپ لوگوں سے ان بہرے لوگوں سے آزان کا جواب نہ دینا وہ مقلف نہیں ہے اور نہیں ان سے اس بات کا سوال ہے اب کیا آزان کا جواب دینا واجب ہے یا مستحب ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک آزان کا جواب دینا واجب ہے لیکن امام شاہرائی امام احمد بن حنبل اور مالکی تصبر میں یہ مستحب اور پسندیتہ ہے بائیسے عجر و ثواب ہوگا لیکن واجب نہیں ہے تو گویا آزان کو سننے کے بعد پھر عدب اور صلیقہ کیا ہے پہلے اس کا انتظار کرنا پھر اس کے بعد خاموشی سے اور عدب سے اس کو سننا اور سننے کے ساتھ ساتھ جو قلمات کان میں پڑھ رہے ہیں انہی قلمات کا موزن کے ان قلمات کا جواب دینا ایک طریقہ تو ہم نے اس حدیث پہ دیکھ لیا کہ جو قلمات موزن بکارتا ہے ساتھ ساتھ قلمات کا جواب دھرایا جائیں لیکن حضور عمر اس کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے علاوہ بھی ایک طریقہ بتاتے ہیں یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی خاموشی اور اگمینات کے ساتھ ساری عزان کے قلمات سن لے اور پھر عزان کے تکمیل کے بعد ان سارے قلمات کو اکٹھا یقجا کر کے دورا کر ادا کر دے یہ بھی جواب کا ایک طریقہ بہر قیم موجود ہے موزن اوچھے آواز میں عزان پکارتا ہے لیکن جواب دینے والا ہلکی آواز میں پست آواز میں انبسو کا دل ہی سے زبان کی خرکت کے ساتھ جواب دینا چکے وہ سنن کا طریقہ ہے اگر عزان سن لی اور جواب نہیں دیا تو اس کے تداروں کیلئے بعد میں اکٹھا کر کے ساری عزان کا جواب دیا جا سکتا ہے مثلا آپ دیکھیں کہ کوئی شخص رفع حاجت کی حالت میں ہے کوئی شخص بیت الخلا میں ہے عسل کر رہا ہے یا جنابت کی ناپا کی یا کسی ایسی حالت میں ہے کہ وہ جواب نہیں دے پاتا ہوں تو ایسی حالت میں جواب نہیں دینا لیکن ایسی حالت سے ایسی قیمیت سے پارغ ہو جانے یا پاکی حاصل کر لینے کے بعد یک جا کر کے ایک انشیس میں سارے کا سارا جواب دیا جا سکتا ہے اکٹھا عزان کا جواب دیا جا سکتا ہے یہ تو عزان کا جواب ہے عقامت کا جواب کیونکہ عزان اور عقامت کے عقامت ہم پارللی پڑھتے چلے جا رہے ہیں عقامت کا بھی جواب دیا جاتا ہے اس کا جواب بھی عقامت کرنے والے کی الفاظ کو دہرانا ہے صرف قدقامت الصلاح اس کی جگہ حدیث میں تعقید کہ ان الفاظ کی ہے اقامہ اللہ وعدامہ قدقامت الصلاح جب عقامت میں یہ الفاظ پکارے جاتے ہیں ان کے جگہ جو الفاظ دہرائے جائیں گے وہ یہ ہوں گے حدیث مبتری سیونٹی سیکس حضرت معاویہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اشہدوان محمد وصول اللہ تک موزن کی طرح کہا مگر جب موزن حیاء والسلح کہا تو انہوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ کہا اور بتایا کہ میں نے نبی صلی اللہ ہماری صلی اللہ اسی طرح کہتے ہوئے سنا گویا حضرت موزن خودی رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے آزان کے قلمات کے جواب دینے کا طریقہ جو ہے وہ واضح طور پر سمجھا اور بتا دیا گیا باب نمبر سات آزان کے وقت دعا کا پڑھنا حدیث نمبر 377 حضرت عابر مین عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے فرما کہ جو شخص آزان سنتے وقت یہ دعا پڑھ اے اللہ اس قامت پکار اور قائم ہونے والی نماز کے مالک حضرت محمد صلی اللہ علیہ 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 وزرگی اور وسیلہ اور وزرگی عطا کر کے انہیں وقام محمود پر پہنچا جس کا تو اسے قیامت کے دن میری سپارش شفاعت نصیب ہوگی خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ شافی محشر ہیں سب سے پہلی یہ بات ثابت ہو رہی ہے آپ نے فرمایا میں حاشر ہوں میں آقب ہوں پیامت کے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ کو اٹھایا جائے گا میدان حشر میں سب سے پہلے آپ حاضر ہوں گے حوز قوسر کے پاس سبارت ہوں گے اور پھر وہاں پہ آپ کے دو عمل کا تذکرہ ایک اپنی عمد کی سبارش کرنا اور پھر اپنی عمد کی افراد کو پہچان کر ان کو خوز قوسر کے پانی پلانا تو یہاں پر شافی محشر محمد صلی اللہ علیہ کی سبارش اور شفاعت کس کو نصیب ہوگی اس کا ایک عمل کا حوالہ دیا جا رہا ہے اور وہ اعزان کے ساتھ منسلک کی گئی ہر اعزان کے بعد اعزان کا جواب دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے لیے مقام محمود کی دعا کرنے والے کے لیے آپ نے وعدہ فرمایا ہے کہ جو ہر اعزان کے بعد میری مقام محمود کی دعا کرے گا میں اس کے لیے قیامت کے دن اس کی سفارش اور شفاعت کروں گا تو لہذا آزان کو سننے کی آداب میں پھر اب اضافہ کر لیجئے کہ جہاں آزان کا انتظار ہے عدب سے خاموشی سے سننا ہے اس کے کلمات کا جواب دینا ہے اور پھر اس آزان کی تکمیل کے بعد کا عدب لانا ہے اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مقام محمود کی دعا ہے اس کے علاوہ متفرق حدیث میں دو اور چیزوں کی تاقید بھی موجود ہے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزان کا جواب دینے کے بعد درود پڑھنے کی تاقید بھی حدیث میں فرمائی اور مجھ پر درود بھیجے گا قیامت کے دن میں اس کی سفارش کروں گا درود کی مختلف حالتوں میں پڑھنا صبح شام اس کو پڑھنا دست تفاہ جمعہ کے دن پڑھنا یا آزان کے بعد پڑھنا ان مختلف حالتوں کے لئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سفارش کا وعدہ اسے درود پڑھنے والے کے لئے آپ نے وعدہ فرمایا ہے تو کوئی آزان کے بعد درود پڑھنے والے کے لئے سفارش رشود صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ موجود ہے اب پھر ایک اور دعا جو سنت سے ثابت ہے یہ بھی سنت سے ثابت ہے کہ آپ نے دعا آزان کے بعد پڑھنے کا طریقہ ہمیں سکھایا دعا کے الفاظ سکھائے اور پڑھنے کی تاقید آزان کے جواب کے بعد سکھائی تو یہ تین چیزیں آزان کے قلمات کا جواب دینے کے بعد پڑھنا سنت اور حدیث کی تاقید میں موجود ہے ترتیب کیا رکھی جائے کیونکہ ظاہر ہے اس دعا کی قبولیت کے درود وہ دعا جس سے پہلے درود پڑھا جاتا ہے اس دعا کے لئے آسمان کے دروازے کھول دی جاتے ہیں اور دعا سے پہلے درود کا بڑھنا دعا کی قبولیت کا ذریعہ اور وسیلہ بنتا ہے اور دعا کے آداب ہم رسول الفاتحہ میں سیکھے کہ اللہ سبحانہ تعالی کی حمد سنا کرنے کے بعد اللہ کے ساتھ باد معہدہ اللہ کے ساتھ ایک معاملہ کرنے کا طریقہ تو لہذا یہ دوسرا عدب پہلا دعا کی قبولیت کا ذریعہ اور دوسرا دعا کی دعا کا عدب اور صریقہ تو لہذا اگر ازان کے بعد ہم اپنا ایک ترتیب رکھنا چاہیں کہ ہم نے دعائیں کی سوڈر میں پڑھ نی ہے تو سب سے دعا قبول بھی ہوگی انشاءاللہ وہ قول اقرار یہ جو دوسری دعا ہے نا رضی تو بللہ رب یہ بنیادی طور پر ہر آزان کے بعد دن میں پانچ دفعہ یہ قلمات ادا کرنے والے کو لازم یاد تہانی بھی ہے اور لازم اس کی تیاری اور ترویت بھی ہے کون سے سوال کی وہ سوال جو قبر کے تین سوال ہیں تمہارا رب کون تھا یعنی تم نے علاق کس کو بنایا تھا تمہارا رسول کون تھا تمہارا دین کون سا تھا تو ہر آزان کے بعد یہ جو قلمات پکارے جاتے ہیں یہ بنیادی طور پر قبر کے انہیں ابتدائی تین سوالوں کے جوابات کی تیاری ہے جو ہم اسینشلی وحصیت مومن ہر نماز کے آزان کے بعد کرتے ہیں تو لہذا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صفات کا وعدہ کر دیا اور سفارش کے حوالے سے یاد رکھئے گا کہ شاقی محشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے قیامت کے دن ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ میدان حشر میں اٹھیں گے تو لوگ سفارش کے لئے انبیاء علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوں گی اور جب انبیاء کے پاس لوگ سفارش اور شفات کے لئے حاضر ہوں گے تو انبیاء نفسی نفسی پکار رہے ہوں گی میں نے کھا لیا تھا اس سرکشی کی بنیاد پر آج میں خود لرزہ ہوں آج میں خود خوبصدہ ہوں پھر لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے ایک طویل حدیث ہے جس کا معفوم میں آپ کو بتا رہی ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سفارش کا کہا جائے گا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ جو انہوں نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر ایک توریہ کا عمل اپنایا تھا کہ ظاہرت جھوٹ نہیں بولا تھا لیکن ایک ایسی بات کہی تھی جس کا مقصد جھوٹ کے ساتھ منصوب کیا گیا تھا ستاروں کی طرف دیکھ کہا کہ یہ ستاروں کی چال مجھے سمجھا رہی ہے لہذا حضرت عمرہیم علیہ السلام خود خائب ہوں گے خود ڈر رہے ہوں گے نفس نفس پکار رہے ہوں گے وہ کہیں گے وہ توریہ جو میں نے اپنی زندگی میں اپنی قبیلے کے ساتھ طریقہ اپنایا تھا اس کی سپارش اور بخشش کا انکار کریں گے اور سب ریفرنس اور حوالہ کس کا دیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا جائے گا اور پھر عمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ افراد جو وہ کچھ مسنون اولپاز اور کچھ ایسے طریقے اپناتے رہے اپنی زندگی میں ان کی سپارش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت میں سے افراد میں سے کریں گے اللہ ہمیں اس سپارش کا حق دار بنا دیں وہ عمل یاد رکھیں اور ان کو بنانے کی توفیق اتاب فرما دیں جو شافی محشر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سپارش کا ذریعہ اور وسیلہ بنیں گے پاک نمبر آزان بینے کیلئے قرآن دازی کرنا حدیث نمبر 378 حضرت ابو حرارہ رضی اللہ عن سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ آزان صفحہ اول میں کیا ثواب ہے تو پھر اپنی لئے قرآن ڈالنے کے علاوہ کوئی چارہ اور اگر جان لے کہ عشاء اور فجر کی نماز بجماعت ادا کرنے میں کتنا ثواب ہے تو ان دونوں کی جماعت میں ضرور آئیں گے اگرچہ اپنے سیرین کے بل چڑھ کر آنا پڑے حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزوں کے عجر اور ان کی فضیلت کا تذکرہ فرمایا ہے کچھ عمال کچھ سرگرمیاں اور خاص تو عبادت اور نماز کے حوالے سے کچھ ایکٹیوٹیز کی جو فضیلت ہے ان کا عجر و ثواب ہے اس کا تذکرہ فرمایا ہے سب سے پہلے اول سب پہلی سب پہلی سب میں شامل ہونے کا عجر بتایا جا رہا ہے کہ پہلی سب میں کھڑے ہونا اس کی فضیلت کتنی ہے کویا مردوں کیلئے بار جماعت نماز کی فضیلت کا احساس ہو رہا ہے اور سب بندی کا احساس اور سب بندی کی اہمیت اور فضیلت کا احساس ہو رہا ہے اور صرف یہی نہیں کہ جماعت اور سب بندی کی فضیلت کا احساس ہو رہا ہے اول سب میں آنے کا احساس دلایا جا رہا ہے دین کے سارے ہی معاملات میں اول ہو نہ پہلا ہو نہ پوائنئر ہو نہ ایک بہت افضل عمل ہے اسے دن ہم نے قرآن کے سبق میں پڑھا کیسے مسلم بنو انا اول میں سب سے پہلا ہوں پرداری قرآن اور حدیث کے احکامات کی اطاعت کرنے والوں میں سے پہلا ہو اول ہو پیش پیش ہو اس سے میں میں بات کی تھی دنیاوی معاملات میں ہر چیز میں پہلا ہونے کی خواہش لیکن اللہ کی پسند کرتا اللہ کی اطاعت میں اللہ کی فرما برداری میں عبادات میں اطوائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جو پیش پیش ہوتا ہے جو اول مسلم ہوتا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالی کہ ہاں اس کی قدردانی اس کی فضیلت اور اس کا عجر بعد میں آنے والوں کی مقابلے میں زیادہ ہے وہ ہوا کا پہلے جھوکے کی طرح زیادہ پسندی تا ہے بارش کے پہلے کترے کی طرح زیادہ مرغوب ہے بارش کے پہلے کترے کی طرح اس کا عجر بہت زیادہ سمیٹ لیا جاتا ہے اور بارش کے پہلے کترے کی طرح اس کی خوشبو بحول کو اور پورے کی پوری انوائرمنٹ کو موطر کرتی ہے اپنی دوستوں میں اپنی سہیلی میں اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری کرنے میں پہلا ہونا اور صفح اول میں بھی آنا یہ وہی معاملہ ہے اور صرف پہلا ہونا نہیں دوسروں سے سب تک لے جانے کی کوشش کرنا یہ بھی ایک افضل عمل ہے بھلائیوں میں دور لگانا بھلائیوں میں خیر کے نیکی کے کام ہو عبادات کے کام ہو اس میں دوسروں سے سب تک لے جانا یہ پسندیدہ کام ہے اول ہونا اور سب تک لے جانا اور بھلائی میں دور لگانا یہ ساری چیزیں کیا ہیں یہ پسندیدہ ہیں اور اللہ کو یہ رویہ پسند ہے کوئی اللہ سبحانہ تعالی چاپک دستی کو سب رفتاری کو تیزی کو پسند کرتا ہے سورہ سوفات سورہ المرسلات اللہ ہواوں کی اللہ فرشتوں کی اسے بات بتاتے ہیں کہ تیزی تیزی سے کام کرتے ہیں تیزی سے چلتے پھرتے ہیں جلدی سے اڑتی پھرتی ہیں لہٰذا قرآن کے طالب علم حدیث اور سنت کے طالب علم کو بھی اپنی زندگی میں تیز رفتاری سبق رفتاری تیزی اور جلدی جلدی کام کرنے کا طریقہ اختیار کرنا ہے سستی کاہلی مومن کیلئے پسندیدہ نہیں ہے بلکہ نماز میں سستی اور کاہلی ایمان کے برخلاف نفاق کی جب وہ نماز کیلئے کھڑے ہوتے تو سستی سے اٹھتے ہیں اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ یہ منافق کی اثر کی نماز ہے سستی سے کاہلی سے بیٹا سورج کو تکتا رہتا ہے پھر مشکل سے کئی اٹھتے اور پھر چار ٹھونگے مارتا ہے تو نماز میں سستی عام روز مرہ زندگی میں سستی کاہلی لیزینس مومن کے لئے پسندیدہ نہیں ہے مسلم کے لئے پسندیدہ نہیں ہے صبح رفتاری چاب دستی مومن کا طریقہ ہے لیکن جلد بازی پسندیدہ نہیں ہے کام میں تیزی ہونی چاہیے کام میں سستی نہیں ہونی چاہیے صبح رفتاری ہونی چاہیے کاہلی نہیں ہونی چاہیے لیکن بہر قیف جلد بازی سے مسلمان کو بچنا ہے کیونکہ ساری کی جلد بازیاں جو ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہیں تیزی ہوگی تو وہ تیزی کے اندر بھی ایک وقار ہوگا ایک جمعہ ہوگا ایک اتدال ہوگا ایک ٹھہراؤ ہوگا اور تیزی اور جلدی اللہ کو پسند ہے یہ بتایا سمجھ میں آرہے اور سستی اور قاہلی کو اللہ مومن کیلئے پسند نہیں کرتا دوسری چیز اس کی فضیلت آزان دینے کی فضیلت آزان دینے کی فضیلت بتائی جار رہی ہے کہ آزان دینے کی فضیلت کل بھی زیادہ ہے کہ اگر لوگوں کو پتا چل جائے تو وہ کیا کرے وہ اس میں قرآن دازی کریں آزان دینے کیا عجر اتنا زانہ ہے کہ اگر مسلمانوں کو پتا چل جائے کہ آزان کا عجر کتنا ہے تو وہ معزن بننے کے لیے آپس میں قرآن اندازی کرنے لگیں اصل میں ایک موزن شہید ہو گیا قرآن ایک مسجد کا موزن جو سلاکہ کی مسجد تھی وہ موزن شہید ہو گیا اور جب موزن شہید ہو گیا تو بہت سے لوگ اس چیز کے خواہش من تھے کہ ہم معزن مقرر کر دیے چاہیں اور آپس میں جیسے ایک جھگڑا رون ماخ ہو گیا کیا نظر آ رہے صحابہ اکرام کے درمیان جھگڑوں کی بنیاد آپس کی تقرار اور آپس کی مقابلوں کی تقرار اور بنیاد کیا ہے جھگڑے تو آج بھی دور کے ہیں آج پی ہمیں گھروں میں جھگڑے نظر آتے اخبار بھری پڑی ہیں اور جھگڑے اتنے شدید ہیں کبھی بیٹا باپ کو قدل کر دیتا کبھی بھائی بھائی کا گلہ کا کٹ دیتا ہے کبھی دہن جو حکومت اقتدار کے چکر میں آج کے جھگڑے وہ نہیں رہا ہمارے کیاپٹل سٹی میں جھگڑے ہی تو رہے کیا ہے مال کی محبت حکومت ہو دے اقتدار کی محبت تو لہذا آج کے دور کے جھگڑوں کی بنیاد پیمانے ترجیحات بلکل فرق ہے اس دور میں اگر جھگڑا ہو رہا ہے اور آپ اس میں کچھ تھوڑا سا ماملہ ہے تو کیا ہے موزن بننے کے لئے آپ اس میں آزان دینے کے شوق اور شغف کے لئے اللہ ہمیں اپنے پیمانے بھی شوق اور شغف کے اور ترجیحات کی اصلاح کرنے کی توفیق اتاب فرما دے اور جب نہیں اگلا حصول سمجھ میں آ رہا ہے کہ صحابہ اکرام کے درمیان جب کسی ماملے میں تنازح ہوتا تھا کسی ماملے کا فیصلہ کرنا ہوتا تھا تو وہ فیصلے کی کیا کرتے تھے اپنی اکل اپنی سمجھ قوم دنیا کی جو طاقتور اقوام ہیں ان کے طریقے نہیں کیا کرتے تھے وہی پیمانہ جو اللہ نے قرآن میں فرمایا ایمان کا پیمانہ فلا ورب کا نہیں قسم ہے تمہارے رب کی لا یؤمنون تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے یہاں تک تو اپنے ذاتی جھگڑو اپنے ذاتی تنازو اور اپنی زدگی کے فیصلوں کے درمیان محمد صلی اللہ علیہ سلم کی حدیث اور سنت کی تعلیبات کو اپنا حکم اور فیصلہ کرنے والا نہ بنا دو تمہارا ایمان مکمل نہیں اللہ نے اپنی ذات کی قسم کھا کر تمہارے زندگی میں ملچنے ہوں گی تمہاری زندگی میں مسائد ہوں گے تمہارے زندگی میں سیچویشن سپاپ اپ کریں گی جھگڑے تنازے ہوں گے ان کا فیصلہ کرنے کے لئے اگر تم نے قرآن اور حدیث کی طرف اور سنت کی طرف رجوع نہیں کیا تمہارا ایمان مکمل نہیں اور جو فیصلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حدیث اور سنت کے ذریعے کر دیں اس کو تم کیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت میں جو فیصلہ ہے اس کو تب تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا تو ایمان کی تکمیل کا عمل حضی ساتھ بن نبی وقاس کا رویہ نظر آتا ہے کہ جب ایک جھگڑا ہے ایک تنازہ ہے تو اس کو سیٹل کرنے کے لئے حدیث کے طرف رجوع کرتے ہیں اور انہوں نے حدیث اسی حدیث کے طرف رجوع کر کے انہوں نے تنازہ کو سیٹل کرنے کے لئے معزن کے تقارور کے لئے قرآن دازی کا طریقہ احتیار کر لیا حدیث میں اور حضی ساتھ بن نبی وقاس کے رویہ میں بھی قرآن دازی کا تصور موجود لظر آتا ہے یہ قرآن دازی کب اور کس معاملے میں کی جارہی ہے کیونکہ ہم نے سورہ مائدہ پڑی تھی تو ہم نے بات کی تھی کہ قرآن دازی جیسے لکی ڈراؤز ہیں پرائز بانڈ ہیں ریفل ٹکٹس وغیرہ ہیں میں نے وزاہت سے بات کی تھی کہ وہ جائز نہیں ہیں ازلام کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی سورہ مائدہ میں جب حرام کے الفاظ آئے تھے تو وہاں پہ ازلام کے حوالے سے ہم نے یہ بات کی تھی کہ قرآن دازی جائز اور حالان نہیں ہیں میں پھر دور آرہ جیسے لکی ڈراؤز ہیں جیسے پرائز بانڈ ہیں ریفل ٹکٹس ہیں تو ان پہ ہم نے بات کی تھی کہ جائز اور حالان نہیں ہیں اور وجہ میں مختصر پھر دور آ دوں کیونکہ پرائز بانڈ میں اور ان تمام چیزوں میں بہت سے لوگ اپنا مال لگاتے ہیں لیکن انڈ میں جیتنے کا امکان اور قرآن دازی اس کے حد میں نکلنے کا امکان کے شخص کیلئے زیادہ ہوتا ہے جس کے پرائز بانڈ زیادہ بیتا ہے بحض اپنے مال کی بنیاد پر مال مال کو کھینچنے کا توسط بن جاتا ہے اور پھر کیا اس مال کو جو اس کے گھر میں آیا یا اس کے پاس آیا یا اس کے تجوری میں آیا اس کے علم اس کی صلاحیت اس کی محنت کو کوئی کوئی معاملہ ہی نہیں ہوتا نہ اس سے محنت کی ہوتی ہے نہ کوشش کی ہوتی ہے نہ ایفرٹ کی ہوتی ہے نہ اس کا علم نہ اس کی فن نہ کوئی چیز کی بغیر اس کا مال اس کے مال کو کھینجتا چلا جاتا ہے اور پھر مال مالدار لوگوں کے پاس زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے غریب غریب تر ہوتا امیر امیر تر ہوتا ہے لہذا یہ چیزیں جو ہے وہ درست نہیں ہے لیکن یہ معاملہ اور ایسی سیچویشن جیسے برابر حق والے لوگ ہیں برابر صلاحیت کے لوگ برابر حق کے لوگ ان کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے تنازع اور جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے قرآن دازی کی جا سکتی ہے حدیث میں تاقید بھی موجود ہے سنت کا طریقہ بھی موجود ہے اور سنت میں طریقہ قائم عزوات کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہات المومنین کو کسی ایک کو اپنے ساتھ وزوے کے سفر میں لے جانا ہوتا تھا تو فیصلہ کیسے کیا جاتا تھا قرآن دازی کے ذریع حانہ کہ آپ عدل پر مغلف نہیں کیے گئے تھے لیکن یہ عدل کا تقاضی تھا جو آپ نے امت کیلئے قائم کیا اسے دو باتیں ازواج کے درمیان عدل اور دوسرا قرآن دازی کا جواز برابر حقداروں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے تو برابر حقدار اور برابر صلاحیت دوسری بات پذیلت کی بات دیکھیں تو زہر کی اول وقت کی پذیلت کا حساس ہو رہے ہیں اب ایسے بھی پتا چل رہے ہیں کہ زہر کا اول وقت افضل وقت ہے فجر اور عشاء کی باجماعت نماز کی ادائیگی کی پذیلت کا حوالہ بھی پتا چل رہا ہے یہ وہ دو نمازیں ہیں جن کے لئے آپ نے حدیث میں فرمایا تھا کہ اندھیروں میں مسجدوں کی طرف جانے والوں کو کامل نور کی خوش خبری دے تو اور فجر اور عشاء کی جماعت کے حوالے سے ایک اور پذیلت کی حدیث نے فرمایا جو فجر اور عشاء کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے اس کو ساری رات کے قیام کا عجر لکھ دیا جاتا ہے باب نمبر نو اندھیر کو اگر کوئی وقت بتانے والا ہو تو اس کا آزان دینا حدیث 379 حضرت ابن عمر رضی اللہ ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا بلان رات کو آزان دیتے ہیں راوی حدیث کہتے ہیں کہ ابن عمر مکتوم ایک نابینہ آدمی تھے وہ اس وقت تک آزان نہیں دیتے تھے یہاں تک کہ کہ صبح ہو گئی صبح ہو گئی حدیث میں ظاہر کے مدی دور کی حدیث ہے اور رمضان کے حوالے سے آزان دینے کا تذکرہ کیا جا رہا ہے بتا کیا چل رہا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں فجر کی رماز کی دو آزان پکاری جاتی تھی آپ کے دو معذنوں کے نام بھی بتا چل رہے ہیں آپ کے دو معذن حضرت علال حبشی حبشی سیافہ غلام آزاد کردہ غلام اور دوسرے حضرت عبداللہ من مکتوم نابینا زربڑی عمر کے کمزور معذور کیا نظر آ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں عدل انصاف مساوات برابری کا بہت خوبصورت نمونہ وضا ہوا ایک نابینا صحابی ہیں اور دوسرے عزاد کردہ حبشی غلام ہیں لیکن ان کو معذن بنایا جا رہا ہے اور پھر میرٹ کو کتنا مدنظر رکھا جاتا تھا تقوی کو کتنا مدنظر رکھا جاتا تھا حضرت عبداللہ بن مکتوم یہ وہ نابینا صحابی ہیں جن کا تذکرہ قرآن میں اکبار کی ایک دفعہ نہیں دو دو دفعہ قرآن کی آیات میں ان کا تذکرہ سرابسہ کی کتنی آیات ان کے حق میں نازل ہوئی ہیں اور پھر آئین آیات کے نزول کے بعد جن کی عزت جن کا احترام جن کا شرف اور جن کے اکرام میں اللہ نے آیات نازل کی ان کی عزت اور ان کی قدر و منظرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی نظر آتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عبداللہ بنوں میں مقتوم آتے تھے تو بسا عقاد پتا چلتا ہے کہ آپ اٹھ کر ملتے تھے اور پھر یہ بھی پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی قدر شریف لے جاتے تھے تو اپنی جگہ پیچھے اپنا نائب اپنا جانرشین اپنے بہت سے قدرات میں حضرت عبداللہ بنوں میں مقتوم کو ہی مقرر کیا ایک تو ان کی وزیرت کی بنیاد پر اور دوسری یہ گنابی نہ تھے لہٰذا اپنی بنائی نہ ہونے کی عذر کی بنیاد پر یہ جہاد میں نہیں جاتے تھے تو پیچھے ان کو نائب بنایا جاتا تھا مدینہ میں اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ایک مسجد میں دو موزن مقرر کیے جا سکتے ہیں ایک مسجد میں دو موزن آزان بھی دے سکتے ہیں بجھے سے مہابرہ ہے کہ ایک نیام میں دو تلوانے نہیں سما سکتی ہیں سام حاملہ موزن اور مسجد کے لئے نہیں کیونکہ موزنوں کے دلوں میں کشادگی ہے حصت ہے نظر ہے ایک مسجد میں دو موزن مقرر کیے جا سکتے ہیں ایک مسجد میں دو موزن آزان دے سکتے ہیں ایک ہی نماز کی آزان دو موزن دے سکتے ہیں فجر کی آزان دو دفعہ دینے کا تذکرہ حضرت بلال پہلے آزان دیتے تھے اور حضرت عبداللہ بن ممہ مکتوم پار میں آزان دیتے تھے آپ نے فرمایا کہ جب حضرت بلال کہ وہ آزان دیں تب اس سکتے تم کھانا چھوڑ نہ دو نومل معمول تو یہ ہوتا رمضان مبارک برائش تھا دو آزان ہوتی تھی حضرت بلال پہلی آزان دیتے تھے یہ فجر کی نواز کی آزان نہیں تھی اس آزان کا مقصد لوگوں کو سہری کے لیے جگانا اور سہری کھانے کی طرف مائل کرنے کے لیے متنبع کرنا یہ یہ اناؤنسمنٹ کرنا کہ سہری کا وقت ہو گیا ہے یہ اناؤنسمنٹ کرنا کہ فجر کا وقت آنے والا ہے تو جدی جدی سہری کھانو بس سوقات رمضان کے علاوہ تحجر کے لیے بھی آزان دی جاتی ہے اور اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمی مکدوم اصل فجر کی نماز کے وقت آزان دیتے تھے تو یہاں پہ آپ نے کہا کہ جب حضرت عبداللہ آزان دے تو سہری کھانا چھوڑ دو ایک اور بات پتا چل رہی ہے کہ اندھے ایک نابینا شخص اگر آزان جیسا متبر اور حفظ فریضہ سر انجام دے سکتے ہیں تو ایک نابینا اور ایک بلائن شخصی گواہی بھی قبول ہو سکتی ہے کیونکہ آزان بنیادی طور پر دین اسلام کی ایک گواہی تو ہے اشہد اللہ الہ اللہ تو لہذا اگر نابینا شخصی گواہی قبول ہو سکتی ہے اسی طرح اس حدیث سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اگر نابینا شخص وقت کے تائین میں اگر نابینا شخص وقت کے تائین میں ایک بینائی والے ایک آنکھوں والے کی تکلیت کرتا ہے اور اس کو کنی رازم ہے اس کے لئے کنی جائز ہے اب پھر یہ بھی بدہ چل رہا ہے کہ ماں کی مصفت سے بھی پکارا جا سکتا ہے عبداللہ بن ام مکتو آپ نے اس نام کو بدلنے کی تاقید نہیں کی لہٰذا ماں کی نسبت سے پکارا جا سکتا ہے ویسے تو قرآن کا حکم ہے یہ جو تمہارے موہ بولے میٹے ہیں ان کو ان کے باپوں کے نام سے پکارا رہا ہے لیکن یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ماں کی نسبت سے پکارا جا رہا ہے لیکن یہ یاد رکھئے گا کہ ایک کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ قیامت کے دن شاید لوگ اپنے ماں کی نسبت سے پکارے جائیں گے ایسا کوئی معاملہ حدیث سے ثابت نہیں ہے باپ نمبر تس تروع فجر کے بعد آزان دینا حدیث نمبر 380 حضرت 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 رسول اللہ کی آت تھی کہ جب موزن صبح کی آزان کی کھڑا ہو جاتا اور صبح نمائی ہو جاتی تو آپ پرز نماز کھڑی ہونے سے پہلے ہلکی سی دو رکتیں پڑھ لیا کر دی تھے مدینہ کے دور کی ایک حدیث جس فجر کی نماز کا طریقہ اور انداز حضرت حفظ رضی اللہ عنہ کی روائے سے ہم تک پہنچ رہا ہے حضرت حفظ رضی اللہ عنہ فرمار رہی کہ جب موزن آزان دے دیتا کیونکہ فجر کی آزان صبح ساتھ کے بعد دی جاتی تھی یعنی فجر کا وقت ہو جاتا تھا تو آپ ادا کرتے تھے یہ فجر کی دو سنتیں ہیں اس وقت آپ کا معمول اور مجلون طریقہ کیا تھا آپ تحجد کے لئے اٹھتے تھے تحجد ادا کرتے تھے تحجد ادا کرنے کے بعد سونا رسول رحمت صلی اللہ علیہ علیہ سلم کا طریقہ نہیں تھا حضرت دعوت کی تحجد کا طریقہ یہ تھا کہ مجل اٹھتے تحجد ادا کرتے پھر سوتے پھر پجر کے لئے اٹھتے اور آپ نے فرمایا تھا کہ یہ افضل ترین تحجد ازداؤد کی تحجد ہے کیونکہ دو طفعہ نہیں توڑ کے اٹھنے کا طریقہ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ تحجد سنتے تو آپ فجر کی دو سنتیں ادا کرتے یہ وہ دو سنتیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ کو بہت شدید محبوب تھی آپ نے فرمایا یہ میری آنکھ بھی تھندک ان کو نہ قضا میں چھوڑا گیا نہ قصر میں چھوڑا گیا لیکن آپ ادا کیسے کرتے تھے طویل تلاوت نہیں ہلکی بھلکی ہلکی بھلکی کا مطلب کہ آپ کی قرار چھوٹی ہوتی تھی قرار کے چھوٹے ہونے کا ایک تصور یہ بھی پتا چلتا ہے کہ آپ نے طویل قیام تحجد میں فرما چکے ہوتے تھے اتنا طویل قیام تحجد میں تو اس کے بعد جب فجر کی دو سنت تھی تو یہ ہلکی بھلکی ہوتی تھی اور ہمیں اس کے بعد یہ پتا چلتا ہے کہ سنت کو عطا کرنے کے بعد آپ وہیں پر کچھ دیر کے لئے اس طرح حق فرماتے تھے آپ پہلوں کے بل آپ کچھ دیر لیٹ جاتے تھے اور لیٹ کر آپ دعائے نور کا پڑھنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان فجر کی دو سنت کے بعد ثابت ہے دن کے آغاز دن کے آغاز میں کیا پڑھا جا رہا ہے دعائی نور اور ویسے بھی یہ کون سا وقت ہے آزان اور عقامت کے درمیان یہ دعاوں کی قبولیت کا وقت ہے دن کے آغاز عقامت اور آزان کے درمیان دعائی نور کیونکہ یہ دعاوں کی قبولیت کا وقت ہے اب یہ بھی بتا چل رہا ہے کہ آپ سنتیں بجر کی بھی اور آگے ہمیں اور بھی بتا چلتا ہے کہ آپ دوسری نمازوں کی سنتیں بھی اپنے گھر میں ادا کر کے پھر آپ نماز کیلئے تشریف لے جاتے تھے بات نمبر یارہ صبح صادق سے پہلے آزان کا کہنا حدیث نمبر 381 حضرت تبدولہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی بلال کی آزان سن کر سہری کھانا ترک نہ کر دے تحجد پڑھنے والے آرام کے لیے لوٹ جائے اور جو ابھی سویا ہوا ہے اسے بیدار کرتے ابھی میں نے آپ بتایا کہ رمضان کے مہینے میں سہری کھانے کے لیے جگانے مکہ معاملے کے لیے اور ویسے تحجد کی نماز کے جگانے کے لیے یا تحجد کی نماز کے وقت کو ہائیلائٹ کرنے کے لیے اعزان دی جاتی تھی اور آپ نے اپنی انگلیوں سے اشارہ کرتے ہوئے پہلے ان کو اوپر اٹھایا اور پھر آہستہ آہستہ نیچے کی طرف چھکایا پھر فرمایا فجر اس طرح ہوتی ہے آپ نے اپنی دونوں شہادت کے اگلیاں ایک دوسری کے اوپر رکھ کر انہیں دائیں بائیں پھیلا دیا یعنی دونوں گوشوں میں روشنی پھیل جائے تو صبح ہو جاتی ہے تو کویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر دو آزانوں کا دذکرہ کیا یہ دو معزن دو آزانیں دیتے تھے حضرت بلال صبح صادق سے پہلے یعنی فجر کے وقت سے پہلے آزان دیتے تھے اور حضرت عبداللہ بن مکتوم صبح صادق کے آغاز پر آزان دیتے تھے آپ نے فرمایا کہ حضرت بلال کی آزان سن کر کھانا پینہ سیری کرنا چھوڑنا دیا کرو یہ چھوڑا کھب کرو جب دوسری آزان حضرت عبداللہ بن مکتوم کی آزان آپ نشان دہی کر رہے ہیں تو گوی دیمنسٹریشن اور الیلسٹریشن تعلیم کا ایک بہت افیکٹیو ٹول اور ذریعہ ہے سنت کے حوالے سے آپ نے ہاتھ کے اشارے سے صبح کی روشنی کی حوالے سے بیان کیا صبح دو قسم کی ہمیں حدیث سے پتہ چلتی ہے صبح قسم وہ جس کی روشنی لمبی ہوتی ہے صبح قسم وہ جس کی روشنی لمبی ہوتی ہے اور صبح صادق وہ جس کی روشنی چوڑی چکلی ہوتی یعنی وہ سپریڈ کر جاتی ہے بہت زیادہ پھیل جاتی ہے تو کھانا پینا صبح قسم میں جائز ہے حضرت بلان صبح قسم میں آزان دیتے تھے کھانا پینا صحری کے اوقات کے لیے صبح قسم میں جائز ہے لیکن صبح صادق کے آغاز ہی کے ساتھ صحری کا اختتام کرنا لازم ہے اس کے پر خلاف فجر کی نماز صبح قسم میں نہیں ہوگی صبح صادق کے بعد یعنی صبح صادق کے آغاز کے ساتھ فجر کی نماز ہوگی سہری صبح قسم کے بعد صبح صادق سے پہلے اور صبح صادق کے بعد نہیں نماز صبح قسم کے بعد نہیں صبح صادق کے بعد اور صبح صادق سے پہلے نہیں ہوگی اب آزان کیا صبح قسم میں دینا جائز ہے شاپئی مالکی اور حملی مسئلہ کے مطابق صبح صادق سے پہلے آزان دینی جائز ہے لیکن ہنفی رائے کے مطابق صبح صادق سے پہلے آزان دینی جائز نہیں ہے شاپئی مالکی ہمبلی مسئلک اور رائے کے مطابق اگر آزان صبح صادق سے پہلے دی دی گئی تو وہ حجر کے بدلے کافی سمجھی جاتی ہے اور دوسری کی ضرورت نہیں ہے اگر نہ بھی دی جائے تو بھی کافی ہوگی تین آئیمہ کی رائے لیکن امام ابو حنیفہ کے نزلی یہ معاملہ نہیں ہوگا اگر صبح صادق میں آزان دی گئی تو صبح صادق کی آزان کے لیے کافی نہیں ہوگی صبح آزان اور تکبیر کے درمیان اپنی مرضی سے نفل نماز پڑھنا حدیث نمبر 382 حضرت عبداللہ بن محف مزنی سے روایت ہے صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ فرمایا ہر دو آزان کے درمیان نماز ہے اگر کوئی پڑھنا چاہے ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا ہر دو آزان کے درمیان نماز ہے ہر دو آزان کے درمیان نماز پر تیسی دفعہ فرمایا اگر کوئی پڑھنا چاہے یہاں پر دو آزان سے مراد دو نماز کی آزان نہیں ہے اس سے مراد آزان اور عقامت ہے حدیث کی شرح اس کے حوالے سے کیا ہوگی ہوں گی فرز نماز کے علاوہ کیونکہ فرز نماز پر باجمات ادا کی جائے گی آزان اور عقامت کے درمیان سنتیں اور نوافل ادا کیے جائیں گے نماز کی جو سنت ہے وہ عقامت سے پہلے ادا کر لی جائے گی اور پسندیدہ کیا ہے کہ مرد گھر ہی پر ادا کریں گے اور اس کے بعد فرائض عقامت کے بعد باجمات ادا کیے جائے لیکن نفل بھی ازان اور عقامت کے درمیان ادا کیے جا سکتے ہیں مثلا تحییت الوضو تحییت المسجل جیسے نوافل ان دونوں کے درمیان ادا کیے جا سکتے بات نمبر تیرہ سمر میں چاہیے کہ ایک معزن ازان دے حدیث نمبر تری ایٹی تری خصد مالک بن حویرس رضی اللہ تعالی ان سے روایت اکر انہوں نے فرمایا میں اپنی قوم کے چاہت آدمیوں کے حمران نبی صلی اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ہم نے آپ کے پاس بیس رات قیام کیا گویا صحابہ اکرام کا طریقہ نظر آ رہا ہے مدنی دور کے اختتامی جو سال ہے ان کا طریقہ اور ایک حال نظر آ رہا ہے کہ لوگ گروہ در گروہ جوہ در جوہ مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ صلی اللہ کے پاس حاضری دے کر ایمان قبول کر کے دین سیکھنے کے لیے حاضر ہو رہے تھے قبول اسلام تبلیغ اشار کے پھیلنے کے اثرات مرتب ہوئے اور لوگ گروہ کی شکل میں وفوت کی شکل میں گروہ در گروہ جوک در جوک لوگ مدینہ رسول صلی اللہ علیہ سلام کے پاس آپ کے پاس دین سیکھنے سکھانے قرآن اور صحبت میں رہنے کا شوق اور شغف اس کے لیے سفر کرنے کا رویہ کی ہاں نظر آ رہا ہیں گروہ کی شکل میں سفر کرنا جائز ہے اور پھر قرآن اور حدیث سیکھنے اور نبی صلی اللہ علیہ سلام کے قرب آپ کے قریب رہنے آپ بھی صحبت میں رہنے کا صوق اور شغف صرف سفر ہی نہیں کتے کتے دن مدینہ میں قیام کرنے کا طریقہ نظر آ رہا ہے یہ تو صحابہ اکرام کا طریقہ اور یہ طریقہ تھا کیوں مدینہ میں آپ کی طرف کھجے کیوں چلے آ رہے تھے اور بیس بیس دن قیام کیوں کرتے نظر آ رہے تھے کیونکہ آپ کو ہم نے انتہائی رحم دل اور بہت ملنسار پایا جوک در جوک لوگ مدینہ کی طرف محمد صلی اللہ واری صلی اللہ کی طرف کھنچے چلے آتے ہیں کیا ہے وجہ کیا ہے آپ محسن ہے محسن کیا ہوتا ہے مگنیٹ ہوتا جو لوگوں کو اپنی طرف کھینجتا جلا آتا ہے اس کو لوگوں کو بلانے کی ضرور نہیں پڑتی کائل اور مائل کرنے کی ضرور نہیں پڑتی خود ہی کھنیٹ سے چلے آتے یہ ہے وہ مگنیٹک حسن اخلاق محمد صلی اللہ واری واری سلم کے آپ کا رحم آپ کی ملنساری آپ کے سوشل dealings آپ کے سوشل ایڈکیٹ آپ کے حسن اخلاق جو لوگوں کو متاثر کرتے تھے جس کی وجہ سے لوگ آتے تھے جس کے کس سے روط آتے سن کے لوگ آپ کی طرف آتے تھے اور پھر آنے کے بعد کتنے دن وہاں بٹی کے اور جمعے رہتے تھے پھر جب آپ نے ہمارا اشتیاب گھر والوں کی طرف دیکھا یہ کیا ہوا صحابہ اکرام کہتے کہ ہم آئے اور ہم بیس دن رسول اللہ کے پاس رہے اور آپ ہم نے آپ کو بہت رحم دن اور بہت ملنسار دیکھا اور پھر رسول اللہ نے ہمارے گھر میں رہنا اپنے گھر والوں کی طرف جانا اپنے گھر والوں کی طرف پلٹ اور اپنے گھر کی سوبت کو انجوائی کرنا اس کو مس کرنا کی فتری سا جذبہ ہے اور جس جذبے پر سبر کرتا ہے اللہ اس کو اجر بھی دیکھتا ہے قربانی جتی زیادہ ہوتی ہے اتنا اتنا اللہ کے درچہ بھی زیادہ ہوتا ہے بہرحال رابی کہتے کہ ربی نے ہمارے اندر یہ جذبہ دیکھا تو کیا کہا اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ یعنی بھی اس دن رہے اور ہمارے اندر یہ رجحان دیکھا کہ مارے دل کر تھا میں یاد ستار تھی اپنے دو نماز پڑھا کرو آزان کا وقت آجائے تو تم میں سے کوئی آزان دے اور تم میں سے جو بڑا ہیں وہ امامت کروائے گویا آپ نے فطری اور جائز کاہشوں کو پسے منظر مندے نظر رکھا ان کو اگنور نہیں کیا بیجا کی سختی نہیں کی تشدد نہیں کیا اور گھر وانو کی پلٹنے کہ تو کیا کرو سلام اپنے آم بھی کو تو نہیں اپنے گھر وانو کو بھی جہنم کی آگ سے بجانے کا اعتمام کرو نا تو وہ اعتمام کیسے کیا جائے گا وہ خدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے کہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ رہو گھر کے قمام کو اپنے اہل خانہ کے ساتھ رہنا اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ وقت سپین کرنا ان کی تربیت ان کی تذکیہ ان کی تعلیم کی ادھر اپنا کردار ادا کرنا امپورٹنٹ ہے انہیں تعلیم دو اجتماعی اہل خانہ یاد رکھئے گا اس لاکھ کی بہت بڑا بہت بڑی کچھ اور یہ طریقہ کار ہمیں بھی اپنے گھروں میں رائج کرنا ہے ہم جو یہاں سے پڑھ کے جاتے ہیں جو ہم نے معاشر کے باقی لوگوں تک پہنچانا ہے ہفتے میں کم از کم ایک دفعہ اجتماعی اہل خانہ کا احتمام ضرور کیجئے اپنے اپنے گھر والوں کو اپنے ازواج کو اپنی اولاد کو اپنے مات اہت اپنے ساتھ پٹھائیے اور جو آپ نے یہاں کچھ سنا ہے قرآن اور حدیث میں پڑھا ہے اس تعلیم کو اس ایک اجتماع ہوتا ہے ہم بہت سے موقعوں پر اکٹھے بیٹھتے لیکن ہفتے میں کمس کم ایک دن تو قرآن اور حدیث کے حوالے سے اجتماعی انہلی خانہ ضرور ہونا چاہیے اور یاد رکھئے یہ بہت افیکٹف طریقہ ہے ہماری آپس کی محبت اور خیر خواہی کیونکہ یہ بات ہم سنت رسول میں بہت زیادہ دفعہ محسوس کرتے چلے جا رہے ہیں کہ کسی سے محبت کسی سے خلوص اور کسی سے خیر خواہی کا اصل صحیح طریقہ کیا ہے اس کو قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے زیور سے آراستہ کرنے اس کی تربیت اور دسکیہ میں اس کی معابنت کرنے اس کے اندر فکر آخرت اور ٹکوہ کا جذبہ پیدا کرنے کی سکھایا گھر پلٹنے پر طریقہ سکھایا کہا نماز پڑھو میں نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا کیسے پڑھو کہ جب نماز آئے تو آزان کا وقت آئے تو تم میں سے کوئی آزان دے لیا کرے کوئی آزان کی تاقیب اور تم میں سے جو بڑا ہو وہ امامت کروا لیا کرے گویا امامت کا عدد اور اس کا پیمانہ بھی بتایا جا رہا ہے یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جو عمر میں بڑا ہو وہ امامت کروائے گا اس کے علاوہ کچھ اور حدیث میں امامت کے لئے اور پیمانہ آتا ہے جس کے پاس قرآن کا جنہ علم اور حبز زادہ ہو وہ شخص حدیث نمبر 384 حضرت مالک بن حویرس وضی اللہ تعالیٰ انہی سے روایت ہے کہ دو شخص خود مالک اور ان کے ایک ساتھی نبی صلی اللہ علیہ نے خدمت میں حاصر ہوئے وہ سفر کرنا چاہتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ نے ان سے فرمایا جب تم سفر کیلئے نکلو اور نماز کا وقت آ جائے تو آزان دینا اکامت کہنا پھر دونوں میسیج جو ہیں میں بڑا وہ امامت کرائے دو لوگ سفر سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ حضرت مالک اور ان کے ساتھی سفر سے پہلے حاضر ہوتے ہیں آپ سفر سے پہلے آج لوگ سفر پر روانہ ہو رہے ہوتے کوئی انگرینٹ جا رہے شاپنگ کے لئے وہاں پہ فلانی آؤٹلٹ ہے فلانی چیز ہے امریکہ جا رہی ہے آج نوملی سفر کے اوپر جانے والے مسافر کو جس قسم کی تحقیت اور جس قسم کی انسٹرکشن بھی جاتے ہیں جس قسم کے مشورے دیے جاتے وہ برکل فرق ہیں آپ ایک سفر پر جانے والے ان دو ساتھیوں کو کیا مشورہ دے رہے ہیں نماز یہی محبت یہی خلوص یہی اخلاص اور یہی خیر خائی کا صحیح پہمانہ ہے جو حدیث سے ثابت ہے آپ نے یہ بتایا کہ جب سفر پر جاؤ تو وہاں پر بھی نماز کا وقت آجائے کسی حال میں چھوڑی نہیں جائے گی نہ سفر میں نہ خسر میں نہ خوف میں اپنے شہر میں اپنی رہائش کام سفر کے علاوہ سفر میں کسی مشکل میں کسی تکلیف میں نماز بھی پڑی جائے گی اس کی آزان بھی ہوگی اس کی اکامت بھی ہوگی اس کی جماعت بھی سارے سفر میں بھی آزان بکاری جائے گی دو لوگیں تب بھی آزان بکاری جائے گی دو لوگیں تب ایک آزان پکارے گا دوسرا حقامت پکارے گا اور دو لوگ ہیں تو امامت کون کروائے گا جو عمر میں بڑا ہے جس کے بس پران کا علم زیادہ ہے یا پران کھڑے ہوں گے ایک ہی لائن میں کھڑے ہوں گے بار نوبر چودہ مسافر اگر زیادہ ہو تو آزان اور اقامت کہنی چاہیے خدیث نمبر 385 حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ بحالت سفر سردی یا بارش کی رات موسن کا حکم فرمایا کرتے تھے کہ آزان دو اور اس کے بعد یہ بھی آواز دے دو کیا آواز دے دو اپنے اپنے ٹھکانوں میں نماز پڑھ لو بدی دور ہی کی حدیث ہے اور اب آزان آزان کے کلمات میں آزان کے کلمات کی ادائیگی کے بعد ایک انعانیہ کلمات کا اضافہ اور اس کی تاقید کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں کس محلے سے کسی خاص حالت میں کچھ لچک اور سہولت کا حکم سنانے اور پہنچانے کے لئے جاڑے اور سردی کے موسم میں بارش اور می کے وقت میں سردی یا جاڑے میں بارش اور می میں جب آزان دی جاتی تھی تو آزان کے بعد ہی آپ معزن کو کہتے دیتے کہ ساتھ ہی یہ بھی ناؤز کر دو کہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں نماز عطا کر لیں نرمی دی جاری ہے سہولت دی جاری دین کون سا دین ہے لا اکراح دین دین میں جبر کے سختی کے احکمات مشکل احکمات نہیں ہیں جہاں تنگی جہاں سب مشکل جہاں دشواری آ جاتی ہے وہاں سب نرمی کی احکمات دے دی جاتا یہی ہے جو آپ نے فرمایا میں آسان اور سہل دین دے کر بھیجا گیا بارش کی بنیاد پر زہر بارش ہوگی آبی دوفان مویرہ ہوگا تو کیچڑ ہوگی کیچڑ ہوگا اور کیچڑ کی وجہ سے پسطن اور گرنے کا امکان اور مشکلات کا معاملہ ہوگا تو اس حال میں گھر ہی نماز پڑھنے کی اجازت دی جاری اور اعزان کے طور پر اعلانی آکر دیا جاری اسی طرح جاری کے موسم میں اجازت دی جاری یہ یاد رکھئے گا کہ ان حالتوں میں گھر پر نماز پڑھنی واجب نہیں ہے یہ کیا ہے نہ یہ واجب ہے نہ یہ مستحب ہے بلکہ یہ تو صرف ایک لچک ہے ایک چھوٹ ہے ایک رخصت ہے یعنی اگر کوئی ترک کرنا چاہتا ہے یا ادائیگی میں مشکل اور رگاوٹ آ رہی ہے تو عذر ہے وہ ترک کر سکتا یہ صرف ایک لچک ایک چھوٹ ایک نرمی اور ایک سلولت ہے لیکن یہ عمل نہ واجب ہے اور نہ ہی یہ عمل مستحب ہے باب نمبر پندرہ آدمی کا یہ کہہ دینا کہ ہماری نماز فوت ہو گئی یعنی جب نماز چھوٹ رہی ہو اس کے لیے کیا کہنا نماز فوت ہو گئی بات پہلے بھی پڑھ چکے حضرت قطاط سے روایے تھے کہ انہوں نے فرمایا ہم نبی صلی اللہ ہماری صلی اللہ کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے صحابہ اکرام ہے مسئل نبی ہے باج بات نماز کا اکمام ہو رہا ہے کہ اتنے میں آپ نے کچھ لوگوں کا شور سنو یعنی نماز موجود نہیں ہے نماز کے دوران آپ نے کچھ لوگوں کا شور سنا جب آپ نماز سے ماری ہوئے یعنی سلام پہلنے کے بعد تو آپ نے فرمایا تمہارا کیا حال ہے کیا مسئلہ تھا انہوں نے ارز کیا کہ ہم نے نماز میں شمولیت کیلئے بہت جلدی کی یعنی ہم نے صحابہ اکرام نے بتایا کہ اصل بات یہ تھی کہ ہم نے نماز کھڑی جماعت کھڑی بھی دیکھی تو ہم جماعت میں شامل ہونے کے لیے جلدی جلدی تیزی سے دور رہے تر آپ کو بتا کہ اگر گروہ دورے گا تو شور انگام تو ہوگا کہ نماز کیلئی جلدی کی آپ نے کیا کہا آپ نے فرما آئندہ ایسا نہ کر بلکہ جب نماز کے لیے آؤ تو وقار اور سکون کو ملہوز رکھو اور جتنی نماز ملے پڑھ لو اور جو رہ جائے اسے بعد میں پورا کر لو گویا آپ نے جماعت کے خوالے سے بعد جماعت نماز میں شامل ہونے کے خوالے سے کچھ یا بعد میں آنے والوں یا اپنے پیچھے نماز پڑھنے والوں یا اپنے ماتہتوں یا اپنے زیر دستوں سے سوال پوچھ کر سکتا ہے بلکہ کرنی لازم ہے ایک امام ایک رہبر ایک لیڈر سوال پوچھ گچ کر سکتا ہے اور اس سوال کے بعد تربیت تذکیہ اصلاح کے مشورے دینا بھی اسی امام اور اسی رہنما کا طریقہ اکار ہونا لازم ہے آپ نے جب پوچھا آپ کو بجا بتائی کہ کوئی جب امام پوچھے تو پہر پاروں کو مقددیوں کو فالورز کو ماتہتوں کو اپنا عزر اور اپنی بجا بتانی ضروری ہے آپ صلی اللہ بجا بتائی کہ ہم یہ بھگ در اور شور حغام کی لئے اس لئے ہم جماعت کو پانا چاہتے تھے آپ نے منع فرما دیا پہلا سو جو رہا ہے جلدبازی یہ نماز میں جماعت کو پانے کیلئے جلدبازی کی جا رہی تھی پھر وہی حدیث پانس ہو رہی سواری کے ساری جلدبازی شیطان کا کام ہے اور دیکھ لیجئے کہ یہاں پہ جلدبازی کس کام کے لئے ہو رہی ہے کوئی گناہ کا کام تو نہیں کوئی زیادتی کا کام تو نہیں کونسا کام ہے جس کے لئے صحابہ اکرام جلدبازی کے لئے سر وڑ دورتے رہے تھے نماز کے لئے جماعت کے لئے وہ جماعت جس کوئی پا لیتا ہے تو عام نماز کے مقابلے میں ستائیس گناہ جر ہے سب کے لئے جماعت کے لئے نماز کے لئے توڑ رہے ہیں لیکن جلدبازی کرنا اتنا نا پسندیدہ ہے کہ باج جماعت نماز اور سب میں شامل ہونے کے لئے بھی بے جا کی جلدبازی پسند نہیں کی اور آپ نے منع فرما دیا تو عام کاموں کے لئے جلدبازی کیا پسندیدہ ہوگی جب جماعت تک کے لئے جب باج جماعت نماز میں شامل ہونے تک کے لئے جلدبازی کو منع کر دیا تو روز میرا زندگی کے کاموں میں بے جا کی جلدی پسندیدہ نہیں ہے مومن کے طریقے میں کیا ہے جو آپ نے تاقید فرما وقار جماع او سگول آپ کا ایک اور طریقہ بھی نظر آتا ہے دعوت کے یہ طریقہ اور اس کو یاد رکھئے گا میں مہت دفعہ دورات ہوں قرآن کا بھی طریقہ ہے حدیث کا بھی طریقہ ہے آپ نے ایک کام سے بنا بہت دفعہ دیکھے گئے اور یہ دعوت کا بہت افیکٹیو طریقہ ہے اور یہ کرنا لازم ہے جب ڈوٹ بتایا جائے منع کیا جائے کہہ دیا جائے یہ کام نہ کرو تو پھر کیا کرو اور کیسے کرو وہ بتانا لازم ہے کیوں لازم ہے میں پہلے بھی بیان کر چکے ہوں پھر دوہرہ لیجئے کہ جب کسی کو کوئی ڈوٹ کہہ دیتے ہیں یہ کام نہ کرو تو وقت میں صلاحیتوں میں اس نا کے نکل جانے کے بعد ہی خلا آ جائے گا ویکیوم کریئٹ ہو جائے گا اگر اس ویکیوم کو کسی ڈو یا کسی عمر کے ساتھ نہیں بھرا تو پھر کون اس ویکیوم کو پھر کر دے گا شیطان اس سے ایک بڑے نئی اور بڑے گناہ کے ساتھ اس ویکیوم کو پھر کر دے گا مسئلہ کسی کو کہا ٹی وی ڈرامے نہ دیکھا کرو فلم نہ دیکھا کرو موسیقی نہ سنا کرو قرآن کہتا ہے خدیث کہتی کوئی دائی لوگوں کو بتاتا ہے تو ساتھ نہ سنا کرو تو کیا کیا کرو وہ ساتھ ہی بتا دیں موسیقی نہ سنا کرو امام کعبہ کی سورہ نظم اور سورہ رحمان کی تلاوت سنا کرو ٹی وی ڈرامے فلمیں نہ دیکھا کرو اچھا اگر کوئی چھوڑ دے گا تو بہت سا وقت بہت سی صلاحیت فارغ ہو جائیں گی اور اگر ان میں کرنے کا کوئی مصفل پوزیٹیو پروڈکٹیو نیکی کا کام تجویز نہیں دیا تو شیطان اس حرام اور منع کرتا کام کے مقابلے میں ایک اور بڑا نیگیٹیو کام جو ہے وہ زندگی کے ٹائم ٹیبل شامل کرنے میں دو طریقے ہم یاد رکھیں گے آپ نے یہ کہا کہ آئندہ دوڑ کے نہ آنا آپ نے ساتھی بتا دیا کیسے آنا سکون سے آنا وقار کے ساتھ آنا اتمنان کے ساتھ آنا اپنے روب کے ساتھ آنا مومن کی ایک شنافت ہے پہچان ہے اس کی شخصیت کا ایک روب ہے وقار اس کو قائم رکھ یہ کہا گیا کہ دوڑ کے جماعت شاملہ ہونا تو پھر کیسے شامل ہونا وہ طریقہ بتا دیا گیا کہ جتنی مل جائے ان کو پڑھ لو اور باقی کی بات میں پوری کر لو یہ کیا طریقہ ہے ہم خواتین تو بہت دفعہ مسجدوں میں جاتے ہی نہیں تو ہمیں یہ تیرے اور یہ طریقے آتے نہیں ویسے بھی اجنبیت سے خواتین اسلام کی مسجدوں کے ساتھ اور یاد رکھئے کہ جب خواتین اسلام مسجدوں سے اجنبیت کا پردہ جگ تک اٹھائیں گی نہیں تب تک ان کی گودوں میں پننے والے بیٹے بھی اس مسجد کے ساتھ اجنبی ہی رہیں گے ماں اس چیز کے ساتھ اجنبیت اور ان پرائی پن محسوس کرتی ضرورت ہے تاکہ خواتین کے دنوں میں کھئے دفاع یہ مشورہ دیتی ہوں آپ پھر دیکھ ہوگا کہ بچے نانا نانی کے گھر اور خالہ اور مامو میں زیادہ کامفٹیبل ہوتے ہیں بنسبت بدیال اور پھوپی اور چچا کے کیوں کیونکہ ماں جہاں بین تقلیفی کے ساتھ آزادی کے ہی پتہ کہ اگر رکت جھوٹ جائے اور جماعت میں شامل ہونے کا طریقہ کیا تو آج ہمیں حدیث سکھاری اور ہمارے اور آپ کے سیکھنے کا مقصد ہے کہ ہم 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 تک پہنچ جائیں اور ہم اگر خود مسجد میں جائیں تو ہم رکت میں بشامل کیسے ہوں یا جماعت بشامل کیسے ہوں تو جماعت بشامل ہو رہی کا طریقہ یہ ہے کہ جماعت کھڑی ہے بہت بہت طریقہ یہ ہے کہ دوڑا نہیں جائے گا آرام سکھون کے ساتھ جائیں کیا کیا جاتا ہے امام اور امام کے مقددی جس حالت میں ہے بعد میں جوڑنے والا تکبیر کہ اس ہی حالت میں ان کو جائن کر لیتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ تکبیر کہنے کے بعد ہاتھ پان کے صورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اپنی رقب کو پورا کرتے ہیں اور پھر اس پر تیزی سے پڑھتے ہیں اور پھر امام کے ساتھ ملتے ایسا نہیں کیا جائے گا یا کچھ لوگ تکبیر کہنے کے بعد اپنی الگ نماز کڑھنے لگتے ہیں ایسا بھی نہیں کیا جائے جب جماعت کھڑی ہے جماعت کی سہولت میسر اور آگئی ہے تو کیا کیا جائے گا صرف بعد میں آنے والا تکبیر کہے گا اور امام اور مقتدی اس کا تعیون کیسے کوکا اگر کسی رکعت کو اس نے رکعت سے پہلے پا لیا اگر جس رکعت میں اس نے جوائن کیا ہے اگر اس نے رکعت سے پہلے وہ رکعت پا لی تو اس رکعت کو اپنی رکعتوں کی گلتی میں شمار کر لے گا اور پھر اس کے بعد جتنی رکعتیں اس نے جماعت میں ادا کی ان کو گل لیا جائے گا ان کا حضاب رکھے گا اپنے ذہن میں جنہی کمی ہے امام اور اس کے مقتبی سلام کر کے اٹھ جائیں گے لیکن یہ بعد میں شامل ہونے والا اپنی چھوٹی ہوئی رکعتوں کو سلام پھیرے بغیر مکمل کر کے پھر سلام پھیر کر اپنی نماز سے فارغ ہوگا اگر اس کی دو رکعتیں چھوٹی تھی تو پھر سلام پھیرنے کے بعد وہ کیسے چلے گا جیسے اس نے دوسری رکعت کے بعد نماز ادا کرنی تھی وہ ویسے ادا کر لے گا اگر اس کی ایک رکعت چھوٹی تھی تو جیسے اس نے آخری رکعت ادا کرنی تھی وہ ویسے کر لے گا سمجھنے آئے طریقہ اتمنان سکون کے ساتھ آئے تکبیر کہے جہاں امام ہے اسی خالت میں اس رکعت کو جوائن کر لے گا اور یہ دیکھنے کے لئے کہ اس نے رکعت پائی کہ نہیں وہ دیکھے گا کہ اگر اس نے رکعت میں شامل ہوا تھا یعنی امام کے رکعت کے اٹھنے سے پہلے اگر رکعت کو پائی تھا تو رکعت اس نے پالی اس کو اپنی گنتی میں شمار کر لے گا اور جتنی رکعتیں اس نے امام کے ساتھ ادا کی ان کو گٹ لے گا امام تکمیل کے بعد سلام پھیر لیں گے لیکن یہ بات میں شامل ہونے والا اپنی چھوٹی بھی رکعت کو سلام پھیرنے سے پہلے پورا کر تکمیل کے بعد سلام پھیر کر اپنی باقی رکعت وں کی تعداد اور گنتی کو پورا کر لے گا باب نمبر سولہ اقامت کے وقت کچھ لوگ امام کو دیکھ کر کب کھڑے ہو جائیں میرا ربنا لاتو زیقل ربنا بعد اسحط تنا وحب لنا من لدو رحمة انکا انتا وحب سبحان اللہ رب حمد نشهد والله اله الا انتا نستخبر ونتوب وليک سبحان رب 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 وسلام ان المرسل و الحمد لله رب رب آل مين سبح رب